اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ناظرین مجھے رات خوئی اچانک پتہ لگا کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب اسلامباد تشریف لارہے ہیں بلکہ اسلامباد میں بھی انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی میں تشریف لارہے ہیں اور انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی کا جو اول کمپس ہے فیصل مسجد کے اندر وہاں تشریف لارہے ہیں ویسے تو لگتا نہیں کہ وہ یہاں پر آئیں گے کیونکہ ابھی ریسنڈلی وہ یہاں سے جہلم سے واپس گئے ہیں جہلم کے فاتح بن کر کراچی گئے ہیں اور اچانک کراچی سے واپس کیسے آئیں گے اس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے پر یہ خبر میں نے سنی ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی وہ آتے ہیں نہیں آتے تو چلتے ہیں ہاں جی ہم دکھائیں گے آپ کو اگر مفتی تاریخ مسعود صاحب آئے گئے تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم آج مفتی تاریخ مسعود صاحب کو لائیو دیکھ سکیں گے ہم اس وقت فیصل مسجد میں واقعہ اقبال ایڈرٹوریم میں پہنچ چکے ہیں اور مفتی تاریخ مسعود تشریف لانے ہی لگے ہیں میں نے ایک دو افیشل سے پوچھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ چند ہی منٹوں میں وہ ہمارے بیچ موجود ہوں گے حق ستارہ مسعود حمالہ مسعود ستارہ ہے وہ حق منارہ ہے جساب علی مرزا مسعود سے ہارا ہے وہاں کے محلوے یہاں میں بہت فرد مظر آئے اسلامی کی میریسٹری ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ قیان کر کے مجھے کچھ سمجھائیں مجھے تو لگ رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے تمیز سے بٹھے گئے لائنگ مجھے مجھے تو لگ روح اللہ بہت اللہ اگلی اسی تمیز سے آپ لوگوں کو سنتی گزارنے کی آنے کی توہلی خطا کرنا ہے مجھے توہلہ اچھا میرا بیان ہوا کا مختصر آپ کو میں سوالات کا ٹائنگ گونگا سے آتا ہوں مورنہ نے کیا نامہ حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب نے ویجن میں مجھے بہت اچھا بیان کیا ہے تو میں آپ کو سوالات کا ٹائنگ زیادہ دوں گا کیونکہ میرا ایک اور بیان بھی آگے تو ایک ہو چکا ہے ایک ابھی میرے بار تو اس لیے میں کوشش کروں گا آپ کو جو آپ کے دل میں سوالات ہیں بہت سارے تو وہ آپ یہاں سوچ کے رکھیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کو حاسدوں کے شرح سے بچائے تو تین شادیوں کی طرف کریں دماغ چلے اور تو ہمارے اندر کوئی اسی بات ہے جس میں حسد کا خطر ہوتا ہے یا تو بہت ہی کوئی اسی بارڈی ویڈل ہوتے ہیں یا کوئی کروڑپتی ہوتے ہیں تاجیر ہوتے ہیں تو تاجیروں کی حسد کھا جاتی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کس چیز پہ حسد ایک تو بڑے بڑے علمہ مانجھو دیں تو یہ کی چیز رہ گئی ہے اس پہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے خصد کا شکار نہیں ہوتا دیکھیں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جلو مت جلو مت یہ بھی لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا کسی نے دعا دی خیر مختصر بات عرض کروں گا آپ کے سامنے آپ ما شاءاللہ اسلامیک یونیسٹی کے اسیڈنٹس ہیں سب ایڈیوکیشن کی فیلم سے سب کا تعلق ہے آپ کو بتا ہے اسلام میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرق بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرق وربک الاکرم اللہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کبھی علیہ وسلم کی لکیر بھی نہیں چیچے دنیا کو پڑھا گے چلے جرجنوں قسموں کے بعد جواب یہ تھا میں شرابی ہوں کوئی جور کی قسم اور قدنی کیا کیا قسمیں مجھے تو یہاں بھی نہیں ہو میں نے ان سے تھا آرام سے بتا دیا تھا بھائی مشہرابی اس میں اتنی ٹینشن بھی کیا ضرورت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں اسی طرح دوسی صورت ہی ہے بہت قسمیں اٹھا ہے قرآن اور ثابت یہ کیا کہ انسان ہوگی کتنی اس میں اچھے اور گرے تو بھائی انہیں تو ایسے ہی سم کو بتائیں انسان لوگی سمکھیے ہوتے ہیں اچھا اور ایک بھائی اتنا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہنے رہا سے ایک صاف کپون آیا مفتی صاحب میرے اوچاللہ ان کو جزائے خیرتے انہوں نے مجھے کینیڈا سے بھی یہ باقیہ سنا کے لوگوں کو بہت خائدہ پہنچا دی اس کلچر کو سمجھانے میں مجھے مدد مل رہی ہے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب گوڑا بہت اچھا ہے میں اپنے والد کو ڈلاج کے لیے قرارتی سے کینیڈا گناہ رہا ہوں کیونکہ گوڑا ہسپتالوں میں گوڑوں کی جو کیئر کرتا ہے وہ مسلمانوں کے ہسپتالوں میں گوڑا کیئر گولے نا نہیں ہے بہت اچھا گوڑا اور آپ ہم ہمیں کہتے رہتے ہیں گوڑوں میں کوئی خوبی نہیں ہے میں نے کہا نہیں یہ خوبی نظر آگی ہوں گوڑ رہے ہیں بھائی بہت بڑی خوبی ہے ایسی جو سامنے نظر آگی ہیں اور بھی خوبی آئیں ہیں ملکی اب نہیں ہوں کیسے ساری چیزیں ہی جانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمیں لگتی ہیں اچھی جب آپ اس کی تہنے جاؤ گے تو اس کی بیست اچھی نہیں ہوتی جس ادارے کو اللہ دن رومی راڈ رومی جلقی اللہ فرمان سے بارے ونوانے صلقہ کو اللہ فرمان دین کے لئے بلک بطن عزیز کی خدمت کے لئے اللہ بابا فرمان جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد بکورا فرمان اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ فرمان اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ فرمان اللہم ایدانا سلوکا من خیر ما اسألكا من نبی کا محمد صل اللہ علیہ وسلم ونعود بکا من شر و سعادتا من نبی کا محمد صل اللہ علیہ وسلم انتا المستعان وعليکا فلا و لا حول و لا قوة زیدہ باللہ صل اللہ علیہ وسلم